میں ہوں محمد اسمیل آپ کا انڈرسٹینڈ اور کمیونکیٹ کا ٹیچر بیٹا آج ہم گرامر لیسن نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہم ایمفیٹک پرنون اور ریفلیکسی پرنون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بیٹا بیسیکلی ایمفیٹک پرنون اور ریفلیکسی پرنون ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اگر کسی ابجیکٹیو کیس پرنون کے ابجیکٹیو کیس کے ساتھ آپ سیلف لگا دیتے ہیں تو وہ ریفلیکسی پرنون بھی بن جاتا ہے ایمفیٹک پرنون بھی بن جاتا ہے لیکن ان کا جو استعمال جو فنکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اب ایمفیٹک پرنون it is used to emphasize the noun or pronoun which it refers to ٹھیک ہے آپ کے سنٹینس میں جو noun یا pronoun پہلے لیا گیا ہے اگر یہ اس کو refer کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے تو یہ پھر بن جاتا ہے ایمفیٹک پرنون for example the leader himself اب leader himself wrote the song leader نے خود ہی himself یہ دیکھیں یہ pronoun آگیا میں نے اس کو circle کر دیا ہے یہ pronoun آگیا اب دیکھیں یہ اگر اس نے کہا کہ leader رہنما خود ہی گانا لکھا رہنما نے خود ہی گانا لکھا اگر خود ہی یہ خود ہی جو ہے یہ کیا کر رہا ہے emphasize کر رہا ہے زور دے رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اس لیے کیا ہے اس کے زور دینے کی وجہ سے ایمفیٹک پرنون آگیا اور بیٹے ایمفیٹک پرنون جو ہوتا ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے فوراں بعد آ جاتا ہے نون پرنون کے جس کو یہ ریفر کر رہا ہوتا ہے اس کے فوراں بعد آ جاتا ہے اگر تو فوراں بعد آ جاتا ہے پھر یہ کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایمفیٹک پرنون اب reflexive دیکھتے ہیں it refers to subject and comes after the verb ٹھیک ہے یہ بھی سبجیکٹ کو ریفر کرتا ہے جیسے ایمفیٹک پرنون کرتا ہے لیکن ایمفیٹک پرنون کیا ہے وہ سبجیکٹ کے فوراں بعد آ جاتا ہے لیکن reflexive pronoun وہ verb کے بعد میں آتا ہے دیکھیں dub why noun ہے toll بیچ میں verb آ گیا اس کے بعد یہ آیا ہوئے اگر یہ verb کے بعد آتا ہے تو پھر ہی ہمارے پاس reflexive pronoun ہو جاتا ہے اگر یہ directly subject کے بعد آ جاتا ہے تو پھر ہی ہمارے پاس ایمفیٹک pronoun ہو جاتا ہے تو امید ہے بیٹا یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ teacher سے consult کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ بھی consult کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ